میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار ان کی لائف میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی سٹریس آ رہا ہوتا ہے اسائنمنٹس کا سٹریس ہے انکمپلیٹ ٹاسک کا سٹریس ہے وہ روٹین نہیں فالو کر پاتے فیل ہوتے ہیں ان سے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی جو ان پر مسلط ہے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں وہ انگزائیٹی میں جاتے ہیں اب شیطان مزید ڈپریس کرتا ہے اور پھر ان کی نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں ان کی نمازوں میں وہ مزا نہیں رہتا ان کی عبادت میں وہ مزا نہیں رہتا کیا چال ہے یار دیکھیں آپ اس کی مطلب اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑنا ہے اس بندے کو جا کے دل لگا لیا کسی سے صرف اس بیسیز پہ اگلا خوبصورت ہے پسند آیا آنکھوں کو بھائیہ ویٹسوائیور در ایزن اور اس کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی یا وہاں شادی نہیں ہو رہی اب سیڈنس آئے گی آئے گی ایک سٹیٹ آف ڈی موٹیویشن آئے گی you will be lost obviously اور شیطان پھر مزید آئے گا مزید ڈپریس کرے گا مزید مایوسی ڈالے گا بہت کچھ کہے گا اور ایڈ دا اینڈ نمازیں بھی ہٹ ہوں گی ایڈ دی اینڈ وہ بندہ انپروڈکٹیب بھی ہو جائے گا وہ بندہ انٹی سوشل ہو جائے گا ہر وقت کمرے میں رہے گا دیپریسن میں رہے گا سیڈ شائری اوپر سے انڈین گانے مزید پانچواں گیر لگائیں گے اس کا دیپریسن کا وہ جو سیڈ سانگز انہوں نے بنائے ہوئے تو شیطان کے چنگل میں نہ آئیں ایڈ دیپریس بلیور کہ میں مزید اسے دیپریس کروں گا اس کی عبادات چھڑواؤں گا میں مزید اس کو اسلام سے دور کروں گا اپنے اوپر رحم کریں شیطان کی اس چال کو سمجھ جائیں آپ لوگ خوش رہنا سیکھیں خوشی خوش رہنے سے آتی ہے ہر وقت زمان پر ایسے جملے ہیں جن میں شکایت ہی شکایت ہیں بہت سے لوگ یہ ہی نہیں ایکسپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے میرے ساتھ ایسا کی ہوا صحابہ پر مشکلات نہیں آتی تھی نا صحابہ جو پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے نراز ہو گیا کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے تو خیر آفیت کی دعا کرنی چاہیے آسانی کی دعا کرنی چاہیے اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاع سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو سرہ ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لئے آپ نے سکرپٹ لکھنا ہے اللہ نے آپ سے بک لکھوانی ہے آپ کی which you will tell to your generation کل کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی اس سیچویشن میں آیا تھا how did I fight it how did I come out of it how did I deal with the toxic people میں نے کیا کیا تھا میں کس طرح سے نکلا تھا میں نے کیسے fight کیا تھا اگر آپ give up کر دیں گے depress ہو جائیں گے generation کو کیا سکھائیں گے اور مردوں سے خاص طور پر آپ کو قوام بنایا اللہ نے اگر آپ depression میں چلے جائیں گے اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے اگر آپ demotivated ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا آپ تو leader ہیں گھر کے اس لئے lead from the front مرد بنے مرد اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اللہ کی مدد قریب ہے اللہ کی مدد دور نہیں ہے فَإِنَّمَا الْأُسْرِ عُسْرَةِ اِنَّمَا الْأُسْرِ عُسْرَةِ بے شک تنگی کے ساتھ difficulty کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ difficulty کے ساتھ آسانی ہے